نمشکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈین کچن میں آج آپ کو بتا رہی ہے ایک ایسا گھریل نسکہ جس کے استعمال سے آپ ڈائیبیٹیز کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائیبیٹیز سے پریشان رہتے ہیں تو آج کی یہ اوستی آپ کے بہت کام آئے گی اور اسی کے ساتھ اگر پرانی سے پرانی خاصی سے پریشان ہے سارے کمزوری سے پریشان ہے ایمیونٹی بہت زیادہ کمزور ہے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں یا پھر آپ کے مستش کا وقص نہیں ہو رہا ہے جس سے کی یادہ کمزور ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو آج بہت ہی بڑیا اور بہت ہی اثر دار گھریل نسکہ بتائیں گے آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ سبھی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے اس گھریل نسکے کے لیے آپ کو کس چیز کا استعمال کرنا ہے آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ ہے بھونا ہوا چنا بہت آسانی سے آپ کو مارکٹ میں مل جاتا ہے جسے کھلا ہوا چنا بھی کہتے ہیں اس میں بھرپور ماترہ میں کاربو ہائیڈریٹ، پروٹین، نمی، چکنائی، ریسے، کیلشیم، آرین پایا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے ویٹمینز موجود ہوتے ہیں جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے شریر میں سگر یعنی کہ ڈائیبٹیز کنٹرول میں رہتی ہے اور آپ بہت ہی ہیلڈی جیون جی سکتے ہیں اگر آپ بھونا ہوا چنا کھاتے ہیں تو آپ کے شریر کو بہت ہی عدود فائدے ملتے ہیں لیکن جو لوگ سردی خانسی جکھام سے پریشان ہیں ان کے لیے گزب کا نسکہ میں نے آلڑی چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے تو آپ چاہیں تو اسے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں سب سے آشان اور طاقتور ناشتہ جو کی سردی خانسی جکھام کو جرسے ختم کر دے گا تو یہ ویڈیو آلڑی چینل پر اپلوڈڈ ہے آپ جا کر کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کا لنک آپ کو ڈسکرپیشن باکس میں مل جائے گا وہاں سے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جب آپ بھونے ہوئے چنے کھاتے ہیں تو ان کا سیون کرنے سے آپ کا پیٹ لمبے سمیے تک بھرا رہتا ہے اور شریر میں فائبر کی کمی نہیں ہوتی اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی سٹامینا جو ہے آپ کا کافی زیادہ سٹرونگ رہتا ہے اگر مٹھی بر چنے صبح ناشتے میں کھا لیے جائیں دودھ کے ساتھ تو اس سے سارے ری کمزوری دور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت ساری بیماریاں بھی جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں فائبر پایا جاتا ہے پروٹین پایا جاتا ہے اگر بہت لمبے سمیے سے آپ اس طرح کی کسی بھی بیماری سے پریشان ہے تو ایسے میں آپ صبح اپنے ناشتے میں کھلے ہوئے چنے کو ایک مٹھی ضرور ایڈ کیجئے گا اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑا سا اکھروٹ یا پھر آپ جو ہے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں دہی اس کو دہی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے تو یہ دنیا کا سب سے طاقتور ناشتہ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے جب اگر آپ ورزن کم کرنا چاہتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو ورزن کم کرنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو سلا دی جاتی ہے کہ وہ کھلے ہوئے چنے کو دہی کے ساتھ کھائیں اس سے ان کو بہت فائدے ملتے ہیں آپ اس میں اپنی پسند کے ڈرائف روٹس وغیرہ بھی ایڈ کون کر سکتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بھونے ہوئے چنے کی ایسا کہا جاتا ہے کہ اس میں بھرپور ماترہ میں کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے آرن ہوتا ہے کالشیوم ہوتا ہے تو جو لوگ جو ہے ہڈیوں کی کمزوری سے پریشان رہتے ہیں ان کے لئے بھونے ہوئے چنے کھانا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ ڈائیبیٹیز کے روگی ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کا جو ڈائیبیٹیز ہے وہ کنٹرول میں رہے آپ کو کبھی ڈائیبیٹیز نہ ہو تو اس کے لئے چنے میں پایا جاتا ہے بھرپور ماترہ میں گلائسامک انڈیکس جو کی آپ کے شریر کا بلڈ شگر بڑھنے نہیں دیتا اس کا یہی کارن ہے کہ ڈائیبیٹیز کے مریض اگر بھونے ہوئے چنے کھاتے ہیں تو ان سے بلڈ شگر جو ہے وہ ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے اگر آپ ان ڈائیجیشن سے پریشان رہتے ہیں تو ایسے میں بھی آپ کو کھلے ہوئے چنے ضرور کھانے چاہیے کیونکہ ان میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو کی آپ کے پیٹ سے جڑ ہوئی سبھی سمسیاؤں کے لئے بہت اچھا ہے پیٹ میں گیس بہت بنتی ہے اپج رہتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ان کا سیون ضرور کرنا چاہیے ایمیونیٹی بہت کمزور ہے جلدی ہلدی بیمار ہوتے رہتے ہیں تو بھی آپ نے ان کا سیون ضرور کرنا چاہیے یہ جو اس کے کھلے ہوئے چنے کو اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کے لئے بڑے کام کا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس کو آپ باریک پیس کر کے آپ آٹے میں مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں جب آپ اس طریقے کا آٹا کھائیں گے تو آپ کے شریر میں کیلشم کی کمی نہیں ہوگی جوڑوں میں درد کی دکت نہیں ہوگی ایمیونیٹی سٹرونگ ہو جائے گی آپ کا شریر بہت زیادہ ہلدی ہو جائے گا تو یہاں پر آپ اس کو چھلکے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو بہت فائدے ملیں گے لیکن میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے پرانی خانسی سے آپ پریشان ہے تو آپ کس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے دیکھیں اگر آپ پرانی خانسی سے پریشان رہتے ہیں تو آپ نے ایک مٹھی صبح خالی پیٹ چنے کھانے ہیں اور کوئی چیز نہیں کھانی ہے اس سے پہلے پانی بھی نہیں پینا ہے تو ایک مٹھی کھلے ہوئے چنے آپ چھلکے کے ساتھ کھائیں گے اگر پرانی خانسی سے پریشان ہے اور خانسی بھی کف والی ہے تو آپ صبح خالی پیٹ کھائیں گے ایک مٹھی چنے اور وہ بھی آپ نے چھلکے کے ساتھ ہی کھانے ہیں تب ہی آپ کو فائدہ ملے گا اور ایک بات کا دھیان رکھیں جب آپ یہ چنے کھائیں گے تو آپ کو پیاس بہت لگے گی لیکن آپ نے پانی نہیں پینا ہے ایک گھنٹے تک آپ کو پانی بلکل نہیں پینا ہے چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں آپ اس طریقے سے کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے لیکن اگر بچے کو کف والی خانسی ہے اور بہت پرانی ہے اور بار بار اس کے گلے سے کف آتا ہی رہتا ہے تو ایسے میں آپ ایک چھوٹا سا کام اور کریں آپ نے چنوں کا چھلکا نکال لینا ہے اور اس کے بعد ایک لوہے کے توے کو گرم کیجئے کسی بھی برتن کو کر سکتے ہیں لوہے کا ہوتا زیادہ بہتر ہے اور بلکل دھیمی آج پر آپ انہیں ہلکا سا سیکھ لیجئے ماتر ایک سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے اس کے ریزلٹس ملیں گے لیکن دھیان رکھنا ہے فلیم بلکل لو پر رہے گا تو اس سمیے پر جب آپ اس کو سیکھیں گے تو اس بات کا دھیان ضرور رکھیں گے فلیم جو ہے وہ لو ہو کیونکہ ان کے اندر آئل ہوتا ہے اگر آئل ریلیز ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کے پورے فائدے نہیں ملیں گے تو صبح خالی پیٹ آپ نے ان کا سیون کرنا ہے بچہ ہے تو بچے کی جتنی مٹھی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو دینا ہے اگر آپ بڑے ہیں تو آپ اپنی مٹھی کے حساب سے ناپ کر لے سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جن کو جو ہے کف والی خاصی ہے اب ہم بات کریں گے جن کو جو ہے سوکھی خاصی ہے وہ سوکھی خاصی سے اکثر پریشان رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے چھلکہ اتار کر کے چنے لینے ہیں صبح ایک مٹھی اور ان کو بھی صبح نہار موہی کھانے ہیں یعنی کہ بنا کچھ کھائے پیئے اور اچھے سے چبا کر کھانا ہے اور اس کے ایک گھنٹے تک آپ نے پانی بھی نہیں پینا ہے کیونکہ پیاس تو کافی لگے گی آپ کو لیکن آپ کو پانی نہیں پینا ہے تو سمپل سا طریقہ ہے اگر آپ کو کف والی خاصی ہے تو آپ چھلکے کے ساتھ لیں گے چنے کو اور ایک مٹھی چنہ صبح خالی پیٹ لیں گے اور اگر آپ کو جو ہے کف والی خاصی نہیں ہے سوکھی خاصی ہے تو آپ جو ہے یہاں پر لیں گے ان کو چھلکہ اتار کر کے اسی کے ساتھ جو بچے ہیں اگر ان کو کف والی خاصی بہت زیادہ آ رہی ہے تو ایسے میں آپ یہ جو چنے ہیں انہیں ہلکا سا روز کر کے ان کو دیں گے صبح بریکپسٹ میں تو ان کی خاصی بلکل ٹھیک ہو جائے گی ان کی ایمیونٹی بھی بڑھے گی اور ڈائجیشن بھی سٹرونگ ہوگا جو لوگ جوڑوں کے درد سے پریشان رہتے ہیں تو ان کے لئے کیا کرنا ہے ایسی طریقے سے ہلکا سا ڈرائی روز کر لیجیے چنوں کو اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا گھڑ کا ٹکڑا لیجیے صبح خالی پیٹ اس کے ساتھ مکس کر کے آپ صبح کھانا شروع کر دیجئے بریکپسٹ میں اس سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے آترائٹیس میں بھی کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرتے ہیں ان میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے اور گڑ میں بھی کیلشیم اور آئرن دونوں پائے جاتے ہیں تو جب آپ ان دونوں کا سیون سبح بریکپسٹ میں کرتے ہیں اس سے آپ کی ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں اور آپ کو جوڑوں کے درد میں کافی زیادہ آرام ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی سکن سے پیار کرتے ہیں اور ایسا چاہتے ہیں کہ کبھی بھوڑافہ نہ آئے یعنی کہ فائن لائنز وغیرہ جو دکھت آ جاتی ہیں جھوریاں یا جھائیاں ہو جاتی ہیں تو اگر ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ جو ہے اسے اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں اس کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر بھی آپ اپنے پیسٹ پر لگا سکتے ہیں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا جب آپ اس کا پیسٹ بنائیں گے تو آپ اس میں تھوڑا سا کچھا دودھ اور ایٹ کر دیجئے گا اور اچھا سا لیپ بنا کر اپنے چہرے پر لگائیے آپ کی سکن میں بہت اچھا گلو آئے گا اگر آپ جو ہے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں سر درد سے یا آنکھوں کی کمزوری سے تو ایسے میں آپ جو ہے چنے کو مطلب گل کا جو پانی ہوتا ہے پر سے پی لینا ہے تو اس سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے کیونکہ ویٹمین اے جو ہے ہمارے شریر کو بہت ضرورت پڑتی ہے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے تو یہ جو ہے آپ کے ویٹمین اے کی کمی ویٹمین سی کی کمی ویٹمین دی کی کمی کو پورا کرتا ہے جس سے آپ کو کافی زیادہ آرام ملتا ہے اگر آپ ان نسکوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو عدبت فائدے ملتے ہیں صبح خالی پیٹ اگر آپ جو ہے چنے کا سیون کریں گے تو آپ کا بزن بھی کنٹرول میں رہے گا ڈائیبٹیز بھی کنٹرول میں رہے گی ہٹیا بھی کمزور نہیں ہوں گی دماغ بھی تیز ہوگا سکن بھی اچھی ہوگی بال بھی نہیں جھڑیں گے اور آنکھوں کے لیے تو بہت ہی بڑیا ہے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس جانکاری کو سبھی کے ساتھ شیئر ضرور کریں پھر ملیں گے کسی نئے جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت دھنیواد پھر ملیں گے کسی نئے جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا پیار اور سپورٹ ہماری ساتھ یوں ہی بنایا کر رکھئے گا سٹے ہیلتھی سٹے ہیپی باپائی